رمضان قریب رمضان قریب رمضان قریب اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تو جو ہر آن میں شان دکھا دیتا ہے بیدائی شوق کو حیران بنا دیتا ہے بیدائی شوق کو حیران بنا دیتا ہے ڈالی ڈالی تیری تخلیق میں گنگاتی ہے پتہ پتہ تیری خود دکتہ پتہ نوانا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آشری کا رہا ہوں مالی کے ملک تو اللہ ہو آشری کا رہا ہوں مالی کے ملک تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ماشاءاللہ جی بہت امدہ کلام سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے اب موضوع کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ ہے اسم آزم کو کیسے تلاش کیا جائے سر پہلے میرے لیے بھی فرمائیے گا دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ اسم آزم ہوتا کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے روایتن یہ بات مچھور ہے کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ایسا ہے جو ظاہر نہیں ہوا چھپا ہے اور جس آدمی کے علم میں وہ نام آ جاتا ہے درست وہ اس نام کو استعمال کر کے جو دعا مانگے وہ دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے اب یہ روایات ہیں اور اس کی سپورٹ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں جس آدمی نے یہ کہا تھا کہ میں پلک چھپکنے میں ملکہ کا تخت یہاں لا سکتا ہوں اور وہ لے آیا تھا اس آدمی کے پاس اس میں آزم ہی تھا یہ روایتن کہا جاتا ہے درست لیکن ایک جو مستند روایت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں تین صورتی ہیں جن میں یہ اس موجود ہے لیکن وہ ہمیشہ ملفوف ہوتا ہے لفظوں کے اندر صحیح اب اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کا اس میں آزم ورکاوٹ کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ آپ کے نام کے اعداد نکال لیے جائیں علم العزاد کے ذریعے سے چھیک اور اس کا ٹوٹل کر لیے جائے رب تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان کے اعداد ورکاوٹ کر لیے جائیں اس کا ٹوٹل جو آپ کے نام کے ٹوٹل سے جن اسمائے صحیح مبارک کے ٹوٹل اس کے برابر ہو جائیں وہ آپ کے لیے اس میں آزم کا کام کرے گا اس کو اتنی مرتبہ ہی پڑھئے ٹھیک یہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں صحیح اور یہ عام طرح پر مشہور ہے لیکن اگر آپ اولیہ اکرام سے بات کریں تو اولیہ اکرام کا کہنا ایک ہے وہ ان کی منطق اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو بہت سی پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے زندگی کی کوئی پریشانی پریشانی لگتی نہیں صحیح ان سے اگر آپ بات کریں اولیہ اکرام سے کہ اس میں آزم تو وہ آپ سے کہہ دیں گے کہ ہاں اس کا وجود ہے لیکن جو بلی اللہ صحیح جو فقیر جو درویش اپنی کسی کام کے سلسلے میں اس نام کو استعمال کر لے کام تو ہو جائے گا لیکن اس آدمی کا نام اولیہ اکرام کی لسل سے کر جائے گا درست تو مجھ سے ذاتی طور پر اگر پوچھتی ہیں تو میں تو وہ ویسی ان چیزوں کے سمجھ نہیں پڑھتا کہ جب میرا ایمان یہ ہے کہ میرے رب بہتر جانتا ہے میرے لئے کیا اچھا اور کیا برا صحیح اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ یقین ہے میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میرے رب بڑا مہربان ہے اور رب اپنے بندوں سے ماں سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہے بے شک تو اگر میری والدہ جو مجھ سے بے پنا پیار کرتی ہیں اپنے خون سے بنا ہوا دودھ پلا کے انہوں نے پالا ہے بے شک اگر میں آگ کو پکڑنے جا رہا ہوں بچہ آگ کو پکڑے گا تو ماں اس کو پیار سے منع کر دیتی ہے لیکن دوبارہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑے پیچھے ذرا غصے کر بلاخر وہی ماں جو اتنا پیار کرتی بچے سے آگ پکڑنے پر اس کو تھپڑ دے مارتی ہے تو جب میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے رب والدہ سے کہیں زیادہ میرے سب پیار کرتا ہے بے شک تو پھر مجھے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جو میں رب سے مانگ رہا ہوں اگر تو وہ میرے حق میں ہے میرے مفاد میں ہے تو رب تعالیٰ عطا کر دے گا میری دعا قبول بجائے گی اور اگر وہ میرے مفاد میں نہیں ہیں تو چونکہ رب میرا بھلا چاہتا ہے تو اس دعا کو قبول نہیں کرتا لیکن اس دعا کو رائے گاں بھی نہیں جانے دیتا بلکہ کہیں اور اس کا کمپنسیٹ مجھے کر دے گا کیا بات ہے کیا بات ہے تو جب رب اتنا مہربان ہے تو میں ان کے سمع کیوں پڑھوں کہ کہاں اس میں آزم اور کیا اس میں آزم اوف کرتا ہے اسی کا تو ہی نام ہے ورنہ میرے نزدیک تو یہ ہے اللہ کا شکوہ بیان کرنا ہو جائے گا کہ میں ساری عمر اللہ کی نعمتوں پر عیش کرتا رہا ذرا میرے اوپر مشکل آئی تو میں لوگوں کے سامنے جا کے اپنا دوبھ بیان کرنے لگا کہ میں مر گیا یہ آگئی مشکل یہ آگئی تو یہ تو ناشکر گزاری ہو جائے گی وضائف صحیح ہیں کیا اللہ کو ہم پکارتے ہیں ذکر الہی ہے جی بالکل تو جس رب نے مجھے تخلیق کیا جس رب نے مجھے یہ مرتبہ تا فرمایا کہ میں اس کا خلیفہ ہوں زمین پر جس رب نے مجھے شرف المخلوقات بنا دیا میں وجود میں آیا ذم نے مجھے پالا ہے میری وہ تمام ضروریات جو میرے میرے علم میں تھی اور وہ بھی جو میرے علم میں نہیں تھی ان کو بھی پورا کرتا رہا مجھے ترہ ترہ کی نعمتیں عطا فرماتا رہا میں ان نعمتوں کو تو گن نہیں رہا لیکن جو ہلکی سے میرے اوپر مشکل آئی ہے میں اس کے لئے ہائے ہائے کر رہا ہوں تو جو رب اتنا محرمان ہے یہ اس کا حق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں میں اس کو پکاروں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میری جوب خطرے میں ہے تو میں کوئی وظیفہ پڑھ لوں تاکہ میری جوب کو کوئی خطرہ نہ ہو اگر اس کو ذرا گہرائی سے ہم سوچیں گے تو درحقیقت ہم یہ ایک کمرشل ڈیل کر رہے ہیں رب تعالیٰ کے ساتھ کہ یا اللہ تم میری نوکری بچا لے میں روزانہ تیرا یہ نام یا تیری یہ آیت اتنے بار پڑھوں گا نوکری کا خطرہ کل گیا میں نے وظیفہ چھوڑ دیا تو یہ ایک طرح سے رب تعالیٰ کے ساتھ میری کمرشل ڈیل ہوئی ہے رب تو رب ہے اس کے ساتھ کمرشل ڈیل نہیں کی جانی چاہیے اس کو ویسے پکارنا چاہیے تو وظیفہ ہم ضرور پڑھیں تصویحات ضرور کریں اس کا ذکر ضرور کریں لیکن صرف اس لیے کہ وہ اس لائق ہے بے شک بے شک ہم عبادت کرتے ہیں رب تعالیٰ کی اب عبادت کا جو سب سے کم تر ترین درجہ ہے وہ یہی ہے کہ میں رب کی عبادت کروں کہ میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے میں مشکل سے بچا رہا ہوں صحیح گرچہ یہ عبادت کا کم تر ترین درجہ ہے لیکن رب اتنا مہربان ہے کہ اس عبادت کو بھی قبول فرماتا ہے اور اس کا عجر عطا فرماتا ہے کیا بات اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے کہ میں جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کروں کہ میں اپنے رب کو پکاروں تاکہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے یہ اس سے ذرا بہتر درجہ ہے صحیح لیکن عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ نہیں ہے میں اس لالچ میں رب کی عبادت کروں کہ رب مجھے جنت میں بھیج دے یہ بھی غرض پر مبنی عبادت ہے میری اس سے اوپر کا ایک درجہ اور ہے کہ میں رب کی عبادت اس لئے کروں کہ اس کا حکم ہے کہ میری عبادت کروں لیکن سب سے اعلیٰ ترین درجہ عبادت کا وہ ہے کہ رب کی عبادت صرف اس لئے کی جائے کہ یہ اس کا حق ہے وہ عبادت کا سزا بار ہے اس کے جواب میں وہ مجھے کیا دیتا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے یہ اعلیٰ عبادت ہے وہ مالک ہے آقا ہے چاہے مجھے اس عبادت کے جواب میں جہنم میں ڈال دے مالک ہے وہ وہ مجھے جنت میں بھیج دے اس کی بڑی مہربانی ہے بڑا رحیم و کریم ہے وہ تو اس کو پکارنے کا تو لیول یہ ہے کہ اس کو پکارا جائے کہ وہ اس کا حق دار ہے اس کو پکارنا ہے بے شک بڑی بہترین بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دے رہے ہیں دیتے ہی رہیں گے وہ تو ہماری غلطیوں کے باوجود لیکن اگر صرف رب کو یاد کرنے کے لیے یاد کیا جائے تو یہ بہترین عمل ہے عبادات صرف شاہ صاحب یہی ہے کہ ہم جائے نماز بٹھائیں کسی کمرے میں بند ہو جائیں قرآن پاک پڑھیں نوافل ادا کریں فرض عبادات کریں یا یہ بھی کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں ان کی غم گساری کریں مشکل وقت میں ان کے کام آئیں اور جہاں اللہ کی طرف بندہ دیکھ رہے ہیں بندہ اس کا وسیلہ بن جائے یہ بھی عبادت شمار ہوگی عبادت اصل میں بندگی کا دوسرا نام ہے اور بندگی نام ہے ٹوٹل اطاعت کا کہ رب کے احکامات کی کلی اطاعت کیا ہے اور اس کے احکامات صرف ریچولز تک محدود نہیں کہ عبادت کیا ہے اس کے احکامات یہ بھی ہیں کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس میں گائیڈ لائنز ہے اور ہمارا دین تو اتنا ثورو گائیڈنس پروائیڈ کرتا ہے بشو کہ باتروم میں جانے کی بھی دعا اس میں شاور لینے جاتے ہیں باتروم میں اس کی بھی دعا موجود ہے کوئی کام کیجئے اس کی دعا موجود ہے گائیڈنس پر موجود ہے طریقے بتائیں دیں تو اس بندگی تو یہی ہے کہ رب تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل پوری طرح کی جائے میں شک جب ہم صرف عبادات کے سلسلے میں بات کو مانتے ہیں تو ہم اس کی بندگی پوری طرح نہیں کر پا رہے ہم پارشلی بات مان رہے ہیں پارشلی بات نہیں مان رہے ہیں اسلام میں یہ نہیں اسلام میں تو یہ ہے کہ پورے کا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ مطلب یہ ہے کہ اسلام کو اپنے اوپر پوری طرح اور لوگ جیسے ایک زمانے میں خواتین شٹل کھاک برکہ پہنتی تھی جی سر پہ لیا پوری گم ہو گئی خاتون اس میں اسلام میں آدمی کو اس طرح داخل ہو جائے کہ اس کے اندر گم ہو جائے کیا بات ہے ابھی ہم وظائف کی بات کرے چند روز پہلے ایک سوال آیا تھا جو میں اپنی یاد داشت میری کافی کمزور ہے بھول گئی تھی ابھی ایک دم سے یاد آیا کسی نے پوچھا یہ تھا جس وظیفہ کیا جاتا ہے تو اس سے جسمانی کچھ اثرات ظاہر ہونے لگتے بوجھل محسوس ہونا یا کمزور محسوس ہونا بھاری پن کیا ایسا ہوتا ہے حقیقت یا صرف محسوس کیا جاتا ہے نہیں حقیقت میں یہ کیفیت آتی ہے آتی آتی ابھی ہمیں کہا جا رہا ہے ایک بریک پر جائیں گے سوال ہو گیا سوال کا جواب ہم لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بات آپ دیکھتے رہیے جی آتی رمزان کریم رمزان کریم